بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیر کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم جو کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اسی لئے ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو اشکالات ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دور ہو جائیں گی اس سے پہلے آپ کو بہت ضروری بات ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقدیر کے معاملے میں کوئی بحث و مباحثہ کرنا یا مناظرہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اسی لئے تقدیر کے معاملے میں اجمالی طور پر ہم کو ایمان لانا ہے اجمالی طور پر تقدیر ہے تقدیر کو ماننا ہے کیا ہے کیسے ہے نہیں ہے یہ جو جزوی چیزیں ہیں جو جزویات ہیں ان پہ ہم کو اندر نہیں جانا ہے ہاں چند باتیں علماء نے سمجھانے کے طور پر لکھی ہیں انہوں نے جو ہے کچھ بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس پہ بحث و مباحثہ ہرگز نہ ہو تقدیر میں لکھا ہوا ہے پہلے سے وہ سمجھئے کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے غیب کا علم رکھنے والا ہے وہ کیسے سمجھئے ابھی مثال کے طور پر آپ کوئی کام کریں گے کوئی کام آپ کر رہے ہیں جب آپ اس کام کو انجام دے دیں گے آپ مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو جائیں گے میں دیکھوں گا آپ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے پھر میں لکھوں گا کاپی پہ کہ فلان آدمی بیٹھا ہوا تا کھڑا ہو گیا پہلے آپ کریں گے پھر میں اس کو بتاؤں گا آپ کے کرنے سے پہلے میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے مطلب میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے کیونکہ آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن اللہ تعالی عالم الغیب ہے آپ کیا کرنے والے ہیں ابھی آپ نے اس کام کو شروع بھی نہیں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے آپ کیا کرنے والے ہیں یہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اسی لئے ہم یہ کر رہے ہیں یعنی مجبور محض سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں جو وہاں لکھا ہے تقدیر میں وہی ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں مجبوری ہے ہماری ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ جو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہی ہوگا اب سمجھتے ہیں ہم مجبور ہوگئے نہیں مجبور نہیں ہے آپ وہ کیسے سمجھئے وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ وہی لکھا ہوا ہے جو آپ کرنے والے ہیں وہ کیسے اگر میں اس کو لکھتا سمجھانے کے لئے آپ کو بتاتا ہوں تقدیر کے بارے میں اگر میں تقدیر لکھتا میں تو عالم الغعب نہیں ہوں آپ پہلے کوئی کام کرتے میں دیکھتا پھر اس کے بعد وہاں پر لکھتا تقدیر میں کیا آپ یہ کر رہے ہیں یہ کیے ہیں بیٹھے ہیں اٹھے ہیں اتنے بجے کھانا کھائے ہیں وغیرہ وغیرہ پہلے دیکھتا پھر لکھتا لیکن اللہ تعالیم الغعب ہے اللہ تو غیب کا علم رکھنے والا ہے کیا ہونے والا ہے اسے پتا ہے اب آپ ابھی جو کریں گے اس کو اللہ تعالی پہلے سے اللہ کی علم میں ہے اللہ کی علم میں پہلے سے اللہ کو معلوم ہے اللہ کی علم میں ہے لہٰذا اللہ تعالی اس کو لکھ دیا پہلے سے قلم کو حکم دیا اکتب حدیث میں آتا ہے کہ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ لکھ اور وہ لکھ دیا روشنہ ہی پیدا کی گئی اس کے بعد سارا لکھ دیا کیا ہوگا کیوں اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہے آپ کیا کریں گے تو پتہ چلا وہاں پر لکھنے کی وجہ سے آپ یہاں کر نہیں رہے ہیں آپ کریں گے اسی وجہ سے وہاں لکھا گیا ہے لہٰذا آپ مجبور نہیں ہیں یہ جو مجبوری کا مطلب سمجھا جا رہا ہے مجبور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے مجبور آپ ہرگز نہیں ہیں بلکہ آپ کریں گے اس لئے وہاں لکھا گیا ہے اب سمجھئے ایک ہے خالق پیدا کرنے والا ایک ہے کاسب ہم بھی کاسب اور خالق دونوں میں فرق ہے وہ کیسے سمجھئے گا اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کو اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے اور کاسب کہتے ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اصل تو پیدا کرنے والا اللہ ہوتا ہے اب کیسے سمجھئے آپ نے کوئی کام کیا ہے اللہ تعالی دو راستہ بتاتا ہے ایک ہے یہ غلط راستہ یہ صحیح راستہ چوری مت کرو صحیح راستہ دکھاتا ہے چوری کرنا غلط ہے غلط راستہ ہے چوری کرنا دو راستہ آپ کو ہمیشہ شریعت میں دو راستہ آپ کو جو ہے ملتا ہے یہ کام ناجائز ہے یہ کام جائز ہے آپ کو بتا دیا گیا آپ کو دو راستہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا دو راستہ آپ کے سامنے کھول دیا گیا اب آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ چاہے اس راستے سے جائیں یا آپ اس راستے سے جائیں جہنم والی راستے پہ یا جنت والی راستے پہ آپ کو اختیار ہے لہٰذا آپ جس راستے پہ جائیں گے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے آپ کیس راستے پہ جائیں گے اسی کو اللہ نے لکھ دیا اسی کو تقدیر کہتے ہیں لہٰذا آپ اس لکھے ہوئے کے وجہ سے آپ مجبور نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے اختیار سے وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسی لئے اللہ کے علم تھا پہلے اللہ لکھ دیا تو یہ تقدیر کے بارے میں چند سمجھنی والی باتیں ہیں سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہیں نئے سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں اجمالی طور پہ اجمالاً آپ کے لئے ایمان لانا ضروری ہے آپ اجمالی طور پہ تقدیر کا انکار نہیں کریں تقدیر کو مانیں اب کیا ہے نہیں ہے اس چکر میں آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں مت پڑیے چھوڑ دیجئے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں